شب بارات نام ہی ایک فراد ہے کہ شب کہتے ہیں جی رات کو فارسی زبان کا لفظ ہے پراتی عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بری ہونا بیزار ہونا اپنی جان چھڑوا لینا تو باقی آپ نے بہت سارے علماء کی اس موضوع کے اوپر گفتگو سنو ہوگی ویڈیوز ان کی دیکھی ہوں گی لیکن اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ علیہ وسلم مکمل انسائیکلوپیڈیا اور مکمل معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ رات اور یہ چیز آئی کہاں سے یہ مسلمانوں کے اندر یہ داخل کیسے ہوئی ہے اور یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے اور اس کا مکمل اختلاف کیا ہے یہ سارے موضوعات کو انشاءاللہ علیہ وسلم آج کی اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے تو شروع کرتے ہیں شب بارات جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا ہے کہ یہ نام ہی سے انسان کو فراد کی طرف لے کر جاتی کیونکہ شب فارسی زبان کا لفظ ہے اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور فارسی اور عربی زبان کے لفظوں کو ملا کر اس رات کا نام رکھا گیا ہے شب برات یعنی کہ برات کی بری ہونے کی بیزار ہونے کی جان چھڑوانے والی رات اب اگلا ٹوپک یہ ہے کہ یہ رات مسلمانوں کے اندر یہ آئی کہاں سے یہ نکلی کہاں سے ہے جیسا کہ آپ تھم نیلکوں پر دیکھ کر آئی ہیں کہ یہ رات روافظ کا عقید ہے یہ شیعوں کی طرف سے یہ رات نکالی گئی ہے شیعوں کی طرف سے یہ عقید بنا کر اس عمت مسلمہ کے اندر یہ چیز ایڈ کی گئی ہے جیسا کہ آپ یہ شیعہ علماء کے یہاں میرے دائیں سائر کے اوپر آپ تھم نیل اور ان کے علماء کے یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ان کا تھا کہ یہ اسی رات کو پندرہ شابان شب بارات کی رات کو ہمارا بارویں امام پیدا ہوا تھا اور اسی بارویں امام نے شب بارات یعنی کہ پندرہ شابان کی رات کو اس نے جو کہ غائب ہو چکا ہے اب وہ دوبارہ سے جو ظاہر ہوگا وہ پندرہ شابان کی رات کو شب بارات کو ظاہر ہوگا اور حق الیکین کے اندر ملا باکر مجلسی نے یہاں تک لکھا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ کے وہ حضرت عبو بکر عمر رضی اللہ عنہ ان کو نعوذ باللہ سوری پر لٹکائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر نعوذ باللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ صرف وہ جاری کرے گا نعوذ باللہ معاذ اللہ تو یہ ان کا عقیدہ ان کا نظریہ تھا برات شب برات یعنی کہ اس رات کو ہمارا امام نے کر کر وہ مسلمانوں کو اہل بیعت کے دشمنوں سے بری کر دے گا ان کے نظریہ کے مطابق تو یہ وہاں سے یہ چیز چال کر مسلمانوں کے اندر آئی ہے اب چونکہ اس کے اوپر کچھ احادیث موجود تھی اس وجہ سے پھر انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری غلط چیزیں غلط نظریات وہ مسلمانوں کے اس رات کے ساتھ جوڑ دیئے اب میں ان احادیث کو بھی آپ کے سامنے کریئر کرتا ہوں اور ایک ایک چیز انشاءاللہ ہو لذیذ آپ کے سامنے باہوا اللہ میں دکھاؤں گا اور اس سائر کے اوپر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پہلی جو احادیث پیش کی جاتی ہیں سنن ابن ماجہ کی جامعہ ترمزی کی سنن ابی دعوت کی اور باقی احادیث کی کتب کے اندر کہ جی اس رات کے اندر اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنی مخلوقات کی مغفرت فرماتے ہیں ان کو بخش دیتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو یہ لوگوں کا عقیدہ میں پہلے وہ لوگوں کے عقائد آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی ہے اور دن کو اپنے روزہ رکھنا ہے یہ تمام کی تمام روایات اصول محدثین کے اوپر یہ ساری کے ساری احادیث ضعیف ہیں اور قابل استدلال نہیں ہیں ہاں ایک روایت ایسی ہے صرف ایک روایت ایسی ہے جو کہ بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے وہ حدیث سنن مسند احمد کے اندر موجود ہے اور مسند احمد کے بعد سلسلہ السحیحہ کے اندر شیعہ خلبانی اس حدیث کو لائیں ہیں اور باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فمائیا ان اللہ لیت طالع فی لیلت نصف من شعبان کہ البشک اللہ تعالی یہ شعبان کی نصف یعنی کہ جب آدھا شعبان گزر جاتا ہے پندنویں شعبان کی رات شب برات جو کہ لوگوں کے ہم معروف ہے یہ اسلام کے اندر قرآن و حدیث کے اندر اس کا نام موجود نہیں ہے تو جب نصف اور شعبان گزر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کی طرف جانکتا ہے اور اپنی مخلوقات کی معافی کر دیتا ہے مغفرت کر دیتا ہے ان کو بخش دیتا ہے سوائے دو آدمیوں کے وہ پہلا بندہ مشرق آپ چونکہ یہ مشرقوں کے خلاف حدیث ہے تو یہ نہیں بیان کرتے اس حدیث میں موجود ہے کہ سوائے مشرق کے جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا داتا مشکل کشا حاجت روا کہنے والا ہے ماننے والا کسی اور سے مدد مانگنے والا ہے اللہ کے علاوہ اللہ اس کے علاوہ اپنی مخلوقات میں سے سب کو معاف کر دیتے ہیں اور دوسرا بندہ او مشاہنین اپنی دل کے اندر اپنے سینے کے اندر کسی کے خلاف بغض رکھنے والا عداوت رکھنے والا کینہ رکھنے والا شخص اس کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتے چاہے وہ کسی مسلمان کا بغض اور کینہ ہو انسان کے دل کے اندر یا کسی صحابی کا کسی ولی اللہ کا کسی اللہ کے نیک بندے کا بغض انسان کے دل میں آجائے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی یہ حدیث کبھی آپ کو لوگ نہیں سنائیں گے کہ اس حدیث کے اندر جو لوگوں نے عقیدے بنائے وہ ان کے برکل مخالف ہے کہ مشرق کی بخشش نہیں ہوگی جو کہ شرق کرنے والا ہے اسی طرح جو صحابہ اکرام کا اولیاء اللہ کا تابعین کا جس کے سینے کے اندر بغض اور عداوت اور کینہ ہے اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس کے علاوہ اللہ رب العالمین آپ ہی مخلوق میں سے تمام مخلوق کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتے اور یہ حدیث ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو آتا ہے جی اگلے دن پھر آپ نے پندرہ شابان کے رات کو آپ نے قیام کرنا ہے اور اگلے دن آپ روضہ رکھیں گے جبکہ ہم صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث بتا دیتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان نصف شابان گزرنے کے بعد یعنی جب پندرہ شابان ہو جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھنے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی دعوت کے اندر یہ حدیث ہے سنن جامعہ تریمزی کے اندر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کا نمبر ایک ہزار چھے سو اکاون آپ پیری دائی سیڑکوں پر وہ حدیث دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد صلی اللہ علیہ وسلم اذن تصف شعبان فلا تصومو کہ جب نصف شعبان ہو جائے جب پندرہ شعبان ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو جبکہ یہ لوگ روزہ رکھنے کا کہہ رہے ہیں رسول اللہ فرمارے ہیں جب نصف شعبان ہو جائے پھر تم نے روزہ نہیں رکھنا یہ ہے جی صوفیت اور یہ ہے قرآن و حدیث قرآن و حدیث میں بالکل صوفیوں کے خلاف اقائد و صوفیوں کے خلاف حدیث موجود ہے اس لئے اسرات کی عبادت کی کوئی حدیث کوئی فضیلت نہیں ہے اور دن کو روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت اور کوئی حدیث موجود نہیں جو حدیث میں نے انصاف کے ساتھ آپ کے سامنے ارض کر دیئے یہاں پر جو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے امت مسلمہ کو وہ یہ ہے کہ اسرات کے اندر سورہ الدخان کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں یہ آیات شروع والی جو آیات پڑھ کر لوگوں کو کہتے دیکھیں جیسے رات کے اندر اللہ رب العالمین فیصلے فرماتے ہیں تو فیصلے جب ہو رہے ہیں تو ہمیں عبادت کے ساتھ رہنا چاہیے عبادت کرنا اچھی بات ہے عبادت کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن جو عبادت آپ کسی چیز کے ساتھ مقصود کر دیتے ہیں کہ پندرہ شابان کے رات کو عبادت کرنے باقی کسی رات میں عبادت نہیں کرنے اور اس رات کی عبادت کو بڑا ہی بڑا ہاں چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے یہ چیز غلط ہے اب یہ قرآن کریم کی آیت سورہ الدخان کی ابتدائی آیات ہے اس کے اندر آگیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے اس رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اسی رات اللہ تعالیٰ بڑے ہی حکمت والے جو معاملے ہیں ان کے اللہ فیصلے فرماتا ہے اب قرآن کریم سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن یہ کس رات میں کس مہینے میں نازل ہوئے تو قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ قرآن کس مہینے میں کس رات کہاں پر نازل ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ البقرہ پارہ نمبر دو اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان شہر رمضان یہ رمضان کا مہینہ انزیل فیہ القرآن کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اب وہ سورہ دخان کے آیت کہ حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو انہا انزلناہو ہم نے اس قرآن کو اتارا فی لیلت مبارکت بابرکت رات میں انہا کنہ منذرین ہم تو اس میں ڈرانے والے ہیں فیہ یفرق کل عمر الحکین اس رات میں حکمت والے فیصلے کیا جاتے ہیں اب وہ کون سی رات ہے قرآن نے خود اس کی تفسیر کر دی قرآن نے خود بتا دیا کہ شہر رمضان وہ رمضان کا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اب وہ رات کون سے تھی مہینہ تو کنفرم ہو گیا قرآن کی آیت سے کہ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا وہ رات بھی قرآن نے ہمیں بتائی ہے وہ رات کے بارے میں بھی قرآن نے ہماری رہنمائی کیا ہے قرآن کہتا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ ہم نے اس کو لیلت القدر قدر والی رات میں ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے تو اب مہینہ بھی کنفرم ہو گیا تو وہ رمضان کا مہینہ ہے اور رات بھی کنفرم ہو گی کہ وہ رات لیلت القدر یعنی کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر رات ہوتی ہے اس رات کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا اور اسی رات کے اندر اللہ رب العالمین حکمت والے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس رات کا تعلق شب برات کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اس رات کے اندر قرآن کریم کے نازل ہونے کا تذکرہ نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے نہ کوئی مفسر کہتا ہے نہ کوئی معدد کہتا ہے یہ صرف لوگوں کی موہوں کی باتیں ہیں جو کہ لوگوں کے زبانوں کے پر مشہور ہو گئی ہیں تو خلاصہ اقلام یہ نکلا کہ اس رات کی عبادت کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور اس رات کی بعد جو اگلے دن کا روزہ رکھنے کی کوئی حدیث کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صرف ایک حدیث ٹھیک ہے کہ اللہ رب العالمین پندرہ شابان کی رات کو لوگوں کے طرف متوجہ ہوتے ہیں دو بندوں کے علاوہ مشرق کے علاوہ بغض اور عداوت رکھنے والے کے علاوہ اللہ باقی لیے اپنی مخلوقات کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں تیزی اور اہم اور آخری بات کہ یہ رات قرآن کریم کے نازل ہونے کی رات ہر گد نہیں ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی رات اور حکمت والے فیصلے ہونے کی رات وہ رمضان المبارک کے اندر لیلہ تل قدر کی رات ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشر کے اندر موجود ہوتی ہے